اور آپ اس کے ساتھ ہی ناظرین آگو بتائیں کہ مری میں کمپین کے آخری روز پسپارٹی کی جانب سے شدید سردی اور برہباری میں بھی جلسہ کیا جا رہا ہے جبکہ کنان بھی دیدنی جذبہ دیکھنے میں دکھائی دے رہا ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہماری نمائندے سید احمد جی احمد بتائیے گا جی پیو چوک کے امکام پر اور آپ کو بتاتا چلوں کہ انتہائی سرت موسم میں جو ہے جو سیاسی پارہ ہے وہ انتہائی ہائی ہے اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے جی پیو چوک میں جلسہ کیا جا رہا ہے گزشتہ روز بھی جو ہے میاں محمد ناوش شریف نے خدا کر جی پیو چوک میں ایک جلسے سے خطاب کیا ہے آج پیپلز پارٹی کی باری ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج رات بارہ بجے تک تمام کمپیرز کو ختم کرنے کا جو اٹسکیشن بھی جاری کر دیا گیا میرے ساتھ کچھ کارکنان موجود ہے پیپلز پارٹی کے ان سے جانتے ہیں کہ کس ساتھ سے اس بار الیکشن جو ہے اپنے ورکر کو جتوائیں گے جی اسلام علیکم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ انتہائی نامسائد حالات اور موسمی صورتحال جو بہت خراب ہیں اس کے باوجود یہاں کارکنوں کی ایک اچھی تعداد موجود ہے جو کہ اس عظم کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن جتائیں گے ہمارا نعرہ ہے کہ چنو نئے سوچ کو چنو پیپلز پارٹی کو چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بٹھو زرداری کو جی سر آپ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں آج کے جلسے کیا انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان سے ون کرے گی بلاول بٹھو نے جیسے کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے خود کو باہل کرنا ہے پاکستان کے لیے اور کشمیر کی ازادے کے لیے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے اور ساتھ چلنا ہے جی اسلام علیکم پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوم کی پارٹی رہی ہے اور ہم نے حالات دیکھیں مری کے انشاءاللہ یہاں سے مری سے پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوگا اور مری کو چینج کریں گے انشاءاللہ جی اسے کہ آپ نے سنا ہے ان کارکنان کا پرجوش جشبہ جو ہے وہ دیدنی ہے اس وقت بھی جو ہے ملکہ کسار مری میں برفباری ہو رہی ہے اور اس کے باوجود جو ہے پیپلز پارٹی کی اچھی خلصی تعداد کارکنان کی اس وقت جی پیو چوک کے جلسے میں شریک ہے جی